میری ممی کے کمرے میں کوئی بھی جاتا تو ممی کو پاگلپن کے دورے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور رات کو ممی کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آتیں مجھے ممی پر شک ہوا اور ایک دن ممی کو نیند کی گولیاں کھلا کر اپنے کمرے میں سلا دیا اور ممی کی چادر لے کر ممی کمرے میں سو گئی جب رات ہوئی تو میرے جسم سے میری جان نکل گئی جب مجھے آٹھ بندوں نے ممی سمجھ کر دوستوں صوبہ کے پانچ بجے تھے لیکن اسی وقت مجھے کچھ عجیب سی آواز آنے لگی بھگوان جانے کیا آواز تھی مگر میرا دھیان بھٹکانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی خیر جیسے تیسے کر کے میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا پھر باہر نکلی اور چاروں طرف نجر گھومائی اب آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی پھر بھی میں ادھر ادھر دیکھ کر محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کوئی آواز نہ آئی لیکن جیسے ہی میں پلٹی تو اس وقت وہی عجیب سی آواز آنا شروع ہو گئی اور وہ آوازیں ممی کے کمرے سے آ رہی تھی میں بہت گھبرا گئی لگتا ہے ممی کو پھر سے دورہ پڑا ہے میں ان کے کمرے کی طرف لپ کی مگر میں نے دیکھا پاپا اچانک سے میرے سامنے آ گئے کہاں جا رہی ہو کشش میں ان کو اچانک دیکھ کر بہت گھبرا گئی وہ پاپا لگتا ہے ممی کو دورہ پڑا ہے میں نے بغلا ہٹ میں کہا پاپا نے سر جھکا کر کہا ہاں بیٹی مگر میں اور تم کیا کر سکتے ہیں بس انتجار ہی کر سکتے ہیں کہ کب وہ نارمل ہو اور میں اسے ناستہ دے آؤں پاپا کی بات پر میں سر جھکا کر خاموس ہو گئی کیونکہ میں بھی جانتی تھی کہ ممی کو نہ جانے کیا بیماری تھی کہ اکثر وہ اچانک سے کسی کو دیکھ کر بے کابو ہو جاتی تھی اور پھر انہیں سمالنا مسکر ہو جاتا ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا امی بلکل ٹھیک تھی پورا گھر بار سمالتی ہمیں کبھی کوئی پریسانی نہیں دیکھنی پڑتی تھی لیکن یہ سب اچانک سے پچھلے پان سالوں سے ہو رہا تھا جب سے وہ نانا کی مرتیو پر گئی تھی اور وہاں سے واپسی کے بعد ہی ان کو دورے پڑھنے شروع ہو گئے تھے کئی ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن سب یہی کہتے تھے کہ ساید انہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کو دورے پڑھتے ہیں اور کبھی کبار تو وہ اچانک سے گالی بکنا بھی شروع کر دیتی ہیں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتی کہ کوئی بھی بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لیتا میری معصوم ممی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس کو وہ برداست نہیں کر پا رہی تھی میں نے کئی بار ان سے معلوم کرنے کی کوسس کی مگر سب بیکار کبھی وہ بہت بیچین ہو جائے کرتی اور کبھی وہ بہت ہی خاموش اور کھاموس نجروں سے بس مجھے ہی دیکھا کرتی انہی دنوں پاپا نے مجھے دلی بھیجوا دیا اور سب سے اچھی اور مہنگی انیورسٹی میں ایڈمیسن بھی کروا دیا ساید وہ چاہتے تھے کہ میں گھر کے اس عجیب ماحول سے دور رہوں اور ساید ان کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا ورنہ اس ماحول میں رہتے ہوئے میں بھی بلکل پاگل ہو جاتی پاگل صد اپنی ماں کے لیے استعمال کرنا بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے مگر سچ تو یہی تھا کہ وہ دن و دن پاگلپن کی حد تک پہنچتی جا رہی تھی مجبورن میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر دلی چلی آئی تھی لیکن میرا دل وہیں رہ گیا تھا جہاں میری ماں نہ جانے کس تکلیف سے جوج رہی تھی میں نے سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ لیا تھا تاکہ کچھ تو سمجھ سکوں اپنی ماں کی تکلیف کے بارے میں میں چھٹیوں پہ آنا چاہتی تو پاپا کسی نہ کسی طرح مجھے منع کر دیتے کہ کشش تم یہاں آوگی تو تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر آپے سے باہر ہو جائے گی اور ان کی طبیعت جو بڑی مسکل سے ٹھیک ہو رہی ہے پھر بگڑ جائے گی مجھے لگنے لگا تھا کہ پاپا مجھے بس ممی سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا راج تھا وہ میں جاننا چاہتی تھی مگر مجھے یہ موقع نہیں مل رہا تھا دن رات کی لگا تار محنت اور کوششوں کے بعد جب میں نے اپنی پڑھائی پوری کی تو پاپا نے مجھے گھر آنے کی اجازت دی اب ان کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا میں چار سالوں بعد ممی سے ملنے جا رہی تھی کیونکہ پاپا تو خود مجھے ملنے آ جایا کرتے تھے دلی میں ہمارا بہت بڑا بنگلہ تھا جو بس کبھی کبار گھومنے کے لئے خریدہ گیا تھا میرے پاپا کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی اور ان کی کمپنی ہر سہر میں اپنی برانچس بنا چکی تھی لیکن مجھے اب بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے پاپا ممی کو باہر کیوں نہیں لے کر گئے علاج کے لئے اور یہ بات میں ان سے کئی بار کہہ چکی تھی مگر وہ ہمیشہ ٹال دیا کرتے تھے لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کو ان کو باہر لے کر جاؤں گی مگر جیسے ہی میں نے اپنے گھر میں قدم رکھا مجھے بہت ہی عجیب سی گند کا ایساس ہونے لگا میں نے جلدی سے ناک پہ ٹی سو پہ پر رکھا پاپا یہ اسمیل کیسی ہے میں نے اچمبے سے ان کی طرف دیکھا تو وہ ایک پل کے لئے گھوڑا گئے بیٹا آپ پریشان مت ہو ساید پڑوسیوں نے کچھ اسپری کروایا ہے مچھروں کا موسم ہے نا تو اس لیے وہ جلدی سے کہتے ہوئے ناکر کو بلانے لگے اور بینہ وجہ ناکر کو ڈانٹ دیا یہ مینر سے تم لوگوں کے اب مجھے کہنا پڑے گا کہ سامان روم میں پہنچا دو ان کی بات پہ ناکر نے جلدی سے میرا بیگ اٹھایا اور اوپر کی طرف جانے لگا میں نے دیکھا پاپا اچنک سے پریشان دکھائی دے رہے تھے پاپا کیا ہوا لگتا ہے آپ مجھے دیکھ کر خوص نہیں ہیں میں نے اداسی سے کہا تو وہ ہنس دیے نہیں گڑیا یہ آپ کا وہم ہے بس مجھے کوئی کام یاد آ گیا تھا وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے کہنے لگے تو میں بھی مسکرا دی پاپا عمر میں ممی سے کافی بڑے تھے ممی اب بھی مسکل سے پیتالیس سال کی ہوں گی جبکہ پاپا ساید ستر سال کے تھے یا ساید اس سے بھی کچھ زیادہ مگر وہ کافی ایکسرسائج وغیرے کیا کرتے تھے تو زیادہ بوڑے نہیں لگتے تھے کبھی کبھی میں سوچا کرتی کہ ان کی سادھی کیسے ہوئی تھی مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی ممی نے ایک بار بتایا تھا کہ پاپا کی دوسری بیوی تھی جو ان کی ہی عمر کی تھی اور ان کو کینسر ہوا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تب پاپا نے ممی سے سادھی کی لیکن وہ مجھے اور وہ راج جان کر میری دنیا میں ایک توفان مچا تھا جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ہاں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے ہی میں چار سال بعد گھر پہنچی ممی نے مجھے دیکھ کر ہلکا سا اسارہ دیا کہ وہ مجھے پہچانتی ہیں اور میں ڈرٹے درتے ان کے قریب گئی اور ان کو بتایا ممی میں کشش میرے نام پر وہ چونک گئی کشش وہ پھر سے لگی اور مجھے گلے سے لگا دیا میں بہت خوش تھی کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا اور اب وہ ٹھیک ہو گئی تھی مگر یہ میری بھول تھی کافی دیر تک وہ مجھے چومتی رہی اور پاپا کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں سیکھر صاحب دیکھئے کسیس آئی ہے پاپا نہ جانے کیوں ان سے نجرے چرا رہے تھے اور مجھے اسارہ کیا کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤں میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی آئی میرا کمرہ بلکل نیو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا سارا فرنیچر نیا تھا کلر اسکیم پردے کالین سب کچھ نیا اور قیمتی تھا میں ایک ایک چیز چھوکر دیکھتی رہی لیکن میرے دل کو سکون نہیں مل لیا تھا میں نے جلدی سے شاور لیا اور پوجا کرنے چلی گئی میں دن رات ممی کی صحت کے لیے منتیں کیا کرتی تھی پوجا کرنے کے بعد میں نے دوبارہ نیچے جانے کی کوشش کی تو اسی وقت میرا فون بجا یہ تو پاپا کا فون ہے میں نے جلدی سے ریسیو کیا بیٹا ابھی تم نیچے مت آنا اگر آنا تو اپنی ماں کے قریب مت جانا ٹھیک ہے ابھی ان کو تھوڑا وقت لگے گا تمہیں اچھے سے پہچاننے میں میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پاپا نے کال کارڈ دی اب کیا بات ہوئی میں اپنے ہی گھر میں قید رہوں گی میں نے جھلا کر سوچا خیر اسی طرح دو دن گجر گئے ممی سے کم ہی سامنا ہوا تھا کیونکہ پاپا کا آرڈر تھا لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ممی سے کھل کے جاتا ہے اور اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ پاپا کی گیر موجودگی میں ان سے ملا کروں گی مگر یہاں کے نوکر پاپا کے جاسوس تھے وہ مجھے جانے ہی نہ دیتے ان کے پاس بیوی جی صاحب نے منع کیا ہے آپ کو نہ جانے دیا جائے وہ سامنے کھڑے ہو جائے کرتے اور میں دل محسوس کر کے رہ جاتی اور آج بھی جب میں ان کے روم میں جانے لگی تو پاپا نے روک دیا لیکن ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا جب پاپا کسی فورین میٹنگ کے سلسلے میں دیش سے باہر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے نوکروں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ممی کے روم میں جانے کی اجازت نہ دی جائے مگر میں نے بھی موقع پا کر ممی کو نیند کی گولیاں کھلا دی اور ان کو جلدی سے اپنے کمرے میں سلا دیا اور خود ان کے کمرے میں سو گئی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہے کہ ممی صوبہ پانچ بجے تکلیف دے آواز نکالا کرتی تھی مجھے خوف بھی بہت ہو رہا تھا دل گھبرا رہا تھا ممی کی طرف سے تو میں بے فکر تھی کیونکہ ان کو میں نے جو میڈی سندھی تھی وہ اسی بیماری میں دی جاتی تھی اور وہ سکون میں تھی مگر میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی تو راج تھا اس کمرے میں جو مجھے وہاں جانے سے منع کیا جاتا تھا اور انہی خیالوں میں نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی اور صوبہ پانچ بجے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے مو پر ہاتھ رکھا ہو میں نے اچانک ہڑڑا کر اٹھنا چاہا مگر میری حیرت کا ہکانہ نہ رہا کیونکہ مجھے سات آٹھ ہٹے کٹے آدمیوں نے جور سے پکڑ رکھا تھا میں نے بہت کوشش کی خود کو چھڑانے کی مگر وہاں تو ایک بندہ کھڑا اونچی آواز میں کچھ پڑتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھی مجھے ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے میں یہاں سے اڑ کر نکل جاؤں گی میں کچھ نہ کر پا رہی تھی کمرے میں اندھیرہ تھا ہلکی سی روشنی ان ممبتیوں سے آ رہی تھی جو اس آدمی نے جلا رکھی تھی جو ان کا سردار تھا میں نے بہت آواز نکالنے کی کوشش کی مگر میرے مو پر جور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا ایک جالیم سکس نے اچانک وہ میری طرف دیکھ کر چونکا اور آہستہ سے میرے مو سے ہاتھ ہٹا دیا اور بولا سرکار یہ تو کوئی اور ہے اس کی بات پر سردار نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دی اور میری طرف کہر برساتی نجروں سے دیکھنے لگا میں نڈھال ہو گئی تھی مشکل سے میں نے اپنا مو کھولا کون ہو تم لوگ میں نے در کے مارے اٹک اٹک کر پوچھا سردار نے اسارہ کیا اور سارے آدمیوں نے مجھے چھوڑ دیا میں اٹھ کر بیٹھ گئی کون ہو تم لڑکی اور کیوں تم نے ہماری کئی ہفتوں کی محنت برواد کر دی وہ سردار اپنی بھاری آواز میں بولا اور لال انگار آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا کیسی محنت میں نے حیرت سے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ کئی ہفتوں سے ممی کا روحانی علاج کر رہے تھے اور آج تو ان کا علاج بھی پورا ہونے والا تھا کیسا علاج میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا جانکی کو ایک دیت نے اپنے بس میں کر رکھا ہے جس سے چھٹکارہ پانا بہت مسکل ہے اور جب بھی ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ دیت اسے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے ہم نے ان پہلوانوں کو رکھا ہوا ہے جو اسے اپنی طاقت سے روکتے ہیں ان کی بات سن کر میں چیک اٹھی what nonsense نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی ورنہ میں پولیس کو کال کرتی ہوں جالیم انسان تم نے اتنی تکلیف دی میری ماں کو صرف اپنا سکھا جمانے اور پیسے کی خاطر مجھ پہ جیسے جنون سوار ہو چکا تھا اور میں نے جور جور سے چلانا شروع کر دیا میری آواز پر سارے نوکر اکھٹا ہو گئے بیوی جی آپ یہاں وہ سب حیرت میں تھے نکلو ان کو یہاں سے ورنہ ابھی تم سب کو پولیس کے حوالے کرتی ہوں میں نے دھرے کا رنگ اڑ گیا اور انہوں نے جلدی سے اس بابا اور اس کے آدمیوں کو جانے کو کہا اور وہ لوگ پھر وہاں سے چلے گئے اب نوکروں کی باری تھی میں نے ان کو اتنا ڈرائیا کہ پولیس کا کہ وہ سب اچھی طرح سیدھے ہو گئے اور سب کچھ بتا دیا کہ کیسے پاپا نے ان بابا کو رکھا تھا ممی کا علاج کرنے کے لیے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ انسان کو کیسے یہ سب ٹھیک لگا مجھے رہ رہ کر اس بابا اور پاپا پر گصہ آ رہا تھا اب تو میں ہرگج ایسا نہیں ہونے دوں گی میرا پورا سریر دکھ رہا تھا اور امی تو روز یہ سب برداست کرتی تھی میں نے نوکروں کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے پاپا کو کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تم لوگوں کو چوری کے الجام میں جیل بھیجوا دوں گی اور پھر سڑتے رہنا وہاں جندگی بھر میں نے گصے سے کہا تو میری دھمکی کارگار لگی وہ سب وہاں سے چپ چاپ چلے گئے میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور دیکھا ممی گہری نیند سو رہی تھی ان کے چہرے پر بہت سکون تھا نہ جانے کتنی راتوں کے بعد آج وہ آرام سے سوئی تھی میں نے ممی کا کمرہ پھر سے دیکھا ایک ایک چیز چھان ماری تاکہ کس تو معلوم ہو اور پھر ان کے سٹور روم میں مجھے ایک ڈائری نجر آئی جو کافی پرانی لگ رہی تھی جس پہ دھول جم چکی تھی میں نے بیچینی سے مجبور ہو کر وہ ڈائری یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری ماں کا یہ حال ہوا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈائری سے کچھ پتا چل جاتا لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے جو راج معلوم ہوگا وہ میری جندگی میں اتنا بڑا توفان لے آئے یہ میری امی کی ڈاری تھی جنہوں نے اپنی جوانی کی دنوں کی داستان لکھی ہوئی تھی میں نے پڑھنا شروع کیا میرا نام جان کی ہے میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی تب سے میں نے صرف اور صرف ارمیلا کو اپنے سائے کی طرح اپنے قریب دیکھا وہ میری کزن بہن کیسے ہو گئی تھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہے وہ صرف ایک سال مجھ سے بڑی تھی اور ارمیلا ہمیسہ مجھ سے یہ بتایا کرتی کہ جب بھی کوئی موقع ہاتھ میں آئے تو اسے جانے مت دینا کیونکہ یہ دنیا بڑی جالی مہجان کی تم اگر کسی کے لیے اپنی منجل سے ہٹ جاؤ گی تو کسی کو نجر بھی نہیں آئے گا کہ تم نے اس کے لیے قروانی دی تھی اس کی باتیں میرے سر سے گجر جایا کرتی تھی لیکن سچ پوچھیں تو میں ان کی فین تھی وہ بہت حسین اور فیسنیول تھی جبکہ میں اس سے صورت میں بہت کم تھی جانے کیا کمی تھی مجھ کہ سب لوگ اسے ہمیسہ اسمارٹ سمجھتے اور میری طرف نہیں ہونے دیا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ارمیلا کالیج میں آ کر یہ سب کرے گی اس کی دھیان پڑھائی میں کم اور لڑکوں میں زیادہ ہوتا تھا اور خاص کر کی ان کی دولت پر آشکوں کی ایک فوج تھی اس کے پیچھے مجھے یہ سب بلکل پسند نہیں تھا یا سایت تھا بھی میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے کیونکہ کوئی میری طرف نہیں دیکھتا سب اسی کو سلاتے تھے وہ بہت ہسمگ بھی تھی پھر ایک دن اس نے بتایا کہ اسے جواب کرنی ہے اس کی بات پر موسا موسی بہت گصے جانگی کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے اس طرح اپنا حق جانے مت دو دیکھو پاپا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کی خواہیس پوری کر سکیں اس لئے ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی پھر اس نے بھو خرطال کر دی اور اور آخر موسا جی نے اجازت دے ہی دی آخر وہ ایک اکلوتی اولاد تھی اور پھر وہ جہاں بھی جاتی انٹرویو کے لیے مجھے بھی ساتھ لے جاتی تاکہ ہم دونوں میں سے کسی کو تو جاب مل جائے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلی جائے کرتی تھی پھر ایک دن وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں مجھے لے گئی اور ملا یہاں تو ہمیں نہیں ملنے والی جاب میں نے اس کے کان میں کہا تو وہ ہنس دی اتنی جلدی ہار مان لی اور مجھے کہاں دیکھنا ہم میں سے ایک جرور ملے گی یہ جاب اور اس کی بات سچ نکلی کو appointment لیٹر مل گیا ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ تھا اتنی اچھے جاب مل گئی تھی اسے پھر وہ دن بر آفیس میں ہوتی موسی کافی کھپا رہتی تھی لیکن اس نے سمجھایا کہ جاب ہے تو وقت لگے گا لیکن ایک دن اس نے مجھے جو بتایا وہ ہوش اڑھانے کو کافی تھا اس نے بتایا کہ اس کے بوس کی بیوی کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں میں نے پوچھا کہ اس میں خوش ہونے کیا بات ہے تو وہ بولی پگلی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا راستہ بلکل صاف ہے بوس مجھے پسند کرتے ہیں اور میں نے بھی ہاں کر دی ہے اس کی باتیں سن کر میں بہت گھورا گئی تھی اس کی تو ریشتے کی بات بھی تی تی تھی اس کے کجن سے لیکن اس بار بھی اس نے بھوک ہرطال کر دی اور موسا جی بیچارے اپنا سر پیٹتے رہ گئے کہ وہ دنیا کو کیا مو دکھائیں گے کہ ان کی بیٹی نے باپ کی عمر کے آدمی سے سادھی کر لی تھی مگر ارمیلہ کی ایک ہی رڈ تھی کہ وہ سسک سکر نہیں رہ سکتی اپنے اس 20 ہزار کمانے والے کجن کے ساتھ اور بہت سی باتیں کی اس نے اور پھر آخر موسا جی نے اس کی سادھی کر دی مگر اس سرط پہ کی کہ وہ آئندہ ان کو اپنی سکل نہیں دکھائے گی اور ملا جا چکی تھی اور وہ بہت خوش تھی دیسو ویدیسو اپنے امیر پتی کی ساتھ گھوما کرتی تھی ایک دن اس نے مجھے اپنا بنگلا دکھایا جو کی اس نے مجھے کہا جو جوب میں کر رہی تھی اب وہ میں تمہیں دلوا دوں گی اپنے پتی سے کہہ کر کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور لڑکی ان کی سیکریٹری بنے مردوں کا کیا بھروسہ وہ ہسنے لگی اور اسی طرح میں اس کے پتی کی سیکریٹری بن گئی ایک سال بعد ارمیلہ اچانک کہیں چلی گئی اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا اس کا پتی اس کے لئے بہت پریسان تھا نا جانے کیا بات تھی وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتا کہ ارمیلہ کی کوئی کول آئی اور میں سرمندگی سے نجے جھکا لیتی جیسے میں ہی ان کی کسرووار ہوں ہو سکتا تھا ان کے بیچ کچھ انبن ہوئی ہو اور ایک دن میں حیرت میں پڑ گئی جب میرے باس نے کہا کاس میں نے ارمیلہ کی جگہ آپ کو چنا ہوتا اپنا جیون ساتھی بنانے کی لیے مجھے آپ جیسی لڑکی کی ضرورت تھی بلکی ارمیلہ وہ صرف میری دولت سے مطلب ہے ان کی بات سن کر میں جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی پھر کچھ دن بعد ارمیلہ واپس آگئی اس دن وہ لال ان کی ساڑی پہن کر آئی تھی وہ بہت ہسین لگ رہی تھی لیکن وہ کچھ اداس تھی اس نے مجھے خط دیا جو اس کے پتی کے لئے تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتی اور اس لئے میں اپنی جان لے رہی ہوں پلیز مجھے معاف کر دینا یہ دیکھ کر میں پریسان ہو گئی تب اس نے کہا کہ یہ صرف ان کے دل میں پرانی محبت جگانے کے لئے ہے بس تم ان کے آفیس آتے ہی مجھے کال کروگی اور میں نین کی گولیاں کھا لوں گی اور تم ان کو یہ خط دوگی کہ ارمیلا نے کہا ہے یہ خط آپ سام میں دوں مگر مجھے کچھ گڑور لگ رہی تھی تو میں نے ابھی آپ کو دے دیا دیکھنا یوں دوڑے چلے آئیں گے وہ بولی مگر ارمیلا اگر وہ نہیں آئے تو میں نے گھورا کر پوچھا تو تم دس منٹ کے بعد ایمبولنس کو کال کر لینا ٹھیک ہے آپ گھوراو مت دیکھو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے اگر اس نے مجھے ڈائیورس دے دیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی میں نے مجبورا اس سے وعدہ کیا مگر میں ساری رات سو نہیں پائی پلان کے مطابق میں نے اسے فون کر دیا اور اس نے گولیاں بھی کھالی مگر میں نے وہ خط فڑھ کر پھینک دیا مجھے ایک موقع مل ہوئے تھے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ایک قتل کی جمہ دار تھی میں بلکل سنبھل نہیں پا رہی تھی اور دوسرے دن ہی پاپا واپس آ گئے میں نے سوچے سمجھے بنا ان کو سب کچھ بتا دیا تب وہ کافی دیر تک سر جھکایا بیٹھے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی وہ دل کی اچھی ہوگی مگر کردار کی بہت حلقی تھی جب کی تمہاری ماں مجبوط کردار کی مالک تھی مگر اس سے یہ پاپ ہو گیا کہ اس نے اپنی بہن جیسی کزن کو مرتا ہوا چھوڑا صرف دولت کی خاطر لیکن پھر ایسا کیا ہوا جب وہ اپنے موسا جی یعنی تمہارے نانا کے مرتیو پر گئی تو اسے باہر ہر جگہ ارمیلا کی تصویر دکھائی دی اور وہ اسی کے کمرے میں رہا کرتی تھی اس کا کہنا ہے کہ اسے ارمیلا دکھائی دیتی ہے لال رنگ کے کپڑوں میں اس کے بڑی محبت سے جانکی کا جکر کیا تھا اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں بس جانکی ہی بھروسے کے قابل تھی ورنہ اسے اپنے ماں باپ پر بھی بھروسہ نہ تھا کہ وہ برے وقت میں اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے علماری میں ہر جگہ ان دونوں کے ساتھ تصویر رکھے ہوئی تھی اس طرح جب اسے پتا چلا کہ اس نے ارمیلہ کی محبت اس کے بھروسے کو کس طرح ختم کیا تھا اور یہی بات اس کے دماغ میں چھپ گئی اب اسے ہر جگہ ارمیلہ دکھائی دیتی ہے میں کیسے اسے کسی ڈاکٹر کو دکھاتا اگر وہ کچھ پوچھے گا تو وہی بات اس کو بتا دے گی میں نہیں چاہتا کہ اس عمر میں اسے جیل جانا پڑے اس نے بہت برا کیا مگر اب وہ سجا بھگت رہی ہے مجھے کسی نے کہا ہے کہ ایک بابا ہے وہ سب دماغی بیماری کا روحانی علاج کرتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا پاپا کو دیکھ کر مجھے رونا بھی آ رہا تھا ممی کو ان کے کیے کی سجا مل چکی تھی یہ دھن دولت انہیں کبھی سکون نہیں دے پایا تھا اور اب تو وہ اپنے خوش سے بھی بیگانہ ہو چکی تھی مگر وہ میری ماں تھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو اس صدمے سے نکلوانے میں ان کی مدد کروں گی تا کہ وہ بھگوان سے معافی مانگ لیں سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے اور یہ اچھے خاصے انسان کو برا بنا دیتی ہے دھنیوات دوستو اگر آپ کو یہ کر دیجئے جس سے آپ کو میرے چینل کی ساری کہانی سب سے پہلے ملتے ہیں دوستو اسی طرح کی سچی اور اچھی کہانی میں تب تک کے لیے دھنیوات دوستو خوش رہیے آباد رہیے